اسلام علیکم فرنز امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست عفضل خان ونس اگین دومیل منڈی کے اندر حاضر ہیں تو ماشاءاللہ کافی مال آیا ہے کافی مال آیا ہے دس بجے کا ٹائم ہے جمعہ کے دن منڈی لگتی ہے کوارٹ روڈ کے پاس ایپنٹ سلطانی سلاب سے تقریباً پانچ کلومیٹر کا راستہ ہے تو آج جو انا خریدار ہے لیکن کافی کام ہے اور زمیداروں کا مال جو انا کافی آیا جس کے لئے سے منڈی کافی سٹیبل ہے تو ابھی انشاءاللہ آپ کو جانرلوں کا شوق کراتی ہیں تو ریٹ ساپ کو لے کر جاتی ہیں تو جو بھائی چینل پر نئے کنڈی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھائی شوری میں لائک کر دیں بعد میں آپی زیادہ سن کر جاتی ہیں تو آئیے منڈی کبر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے شوقت بھائی بھی نظر آگئے جی بس مللہ کیسے ہیں جناب آپ سنائے کیے گئے تیار ہو گیا ہے مرسیم کیلئے گیا ہے مرسیم کیلئے گیا ہے مرسیم کیلئے گیا ہے کیسے طریقے ہیں ٹھیک ہے ابھی پہنچے نہیں دقریباً ہو گیا گیا ٹھیک ہے پراغیس کیسے جاری ہے ریٹ اوپر نیچے میں کہتا ہوں کہ آج کسی نے پرچیزنگ کر لینا میں آپ نے بھی کر لی ہمیں خیادہ دے جانا ہے گرد اتنے زبردہ سکتے ہیں آج آپ نے ابھی کتنے کبر کیے سکٹی پرسٹ نیچے آپ نے کبر کیا ہوگا سارا تو نیچے ریٹ تیز نیچے تھوڑے سے ریٹ تیز ہیں لیکن یہاں پر ریٹ ٹھیک ہے وی آئی پی روم وہ کہتے ہیں وی آئی پی نے اپنی بدماشی سمجھ لے بنائی زیادہ مانگتے ہیں نا سر اب جو نیا بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چہمار دلیں چیکیزیں جس کی چیزیں مانگ سکتے ہیں ایسی طرح وہی کو فارک ہوتا ہے تو مانگ دیا صحیح 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 صحاś جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس مانڈی کو کیا اروج پہ لے گئے زواز میں اروج پہ لے گئے شکینوں کی نربانی ہے جو مارا چینل سبسکرائب کر رہتے ہیں چینل سبسکرائب لائک کرتے ہیں لیکن اسے مانڈی کافی اوپر چلی جاتی ہے مانڈی کو نیچے لے ہیں مانڈی آج جو نا کافی نیچے ہوں گی مناسا بیٹ ہے میں نے کہا جب میں آزری کرتا ہوں نا تو مناسے بوجاتے رہے مانڈی کا بروکر ہوں چلی جو اللہ دے جی آمین آم کو بھی اللہ عزت دے جی یہ ہمارے بھائی ہے ما شایللہ جی وہ دیکھیں ماشااللہ اسی اس نامے ماشااللہ جی دیکھیں شاہ جی بھی آدھر ہوگی ہے شاہ جی بھی آدھر ہوگی ہے ماشااللہ کو جنور کھڑے میں ہے یہ بھی ہمارے ماشااللہ چھتے صریرے میں دانے تو ابھی ان کا اونر اور جو پاس کو ہی حدر نہیں آرہا لیکن دیکھ رہوں السلام علیکم ولید بھئی آئیں نا جی آئیں جی ایک دومنٹ ہمیں دیں صحیح طبیعت کیسی آپ دی ماشاء اللہ جی یہ بھی مقابلے پر بیل لاتے ہیں پہلے سے بتائیں نا کیا سین ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو دانت میں ماشاء اللہ کیا بہتا ہے کیا اس کی بائی دیمانڈ کار رہے ہیں چار لکھ ساٹھ ہزار چار لکھ ساٹھ ہزار دنے والے کیا بنائیں گے چار لکھ تری دارتا کوشش آیا چار لکھ تیز کے کے قیادر دے دیں گے اچھی قوان ہے اچھی پر انت کے اندرے جنگل دو میلے میں مزید پال جائے گے لیند میں کافی اچھا جنگل اس والے کے پر کیا مانگ رہے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے چار لکھ بیس مانگ رہے ہیں اتنا فرق کیوں ہے وہ تھوڑا بڑا سائز میں سے دیکھ رہے ہیں پیچھے نکل رو اس کے اکشان اس فرے کے نیچرل سنگوں کے اندر ٹھیک ہے اور اچھے اچھے یہ بھی ماشیل دودان جانور ہے یہ بھی لیندھولا جانور ہے میں سے یہ بھی بچوں کو رحمت جانور ہے کہ میں سے قام ہوں مال کے ساتھ سے ملCome difficulties مگ شک Ethanist کے ملک bist квартиrہ چکر 밝혔 جانور ہے اچھے یہ�ور ہے پیچھے ماشاء اللہ کیا ہوگا ہے سبحان اس کے بھائی کیا مانگ رہے ہیں پھر چار لکھ پندرہ چار لکھ پندرہ دارہ یہ بھی دوندہ یہ بھی دوندہ مال سہارا دوندہ سارے ماشاء اللہ دوندہ لے ہیں بھائی ٹھیک ہے کیا بہت ہے کیا بہت ہے یہ سیزن کے لیے فیشل مال لے کے ہیں اچھا پھر اس والے کا یہ بھی دوندہ اچھے بڑے وجود میں ابھی تک سب سے بڑا ساتھ یہ ہی آئی ہے 우리 فیشل ہمیں 214 اس کے فتح جنگی بڑیڈ کے جنگر ہیں یہ ذو دوندہ اس کے پھر کیا بھانگ رہے ہیں اس کے دوندہ они 68 وہ دوندہ اس کے جنگ رہے ہیں یہ ہائٹ گونڈ سے اس کو تھوڑا کام ہے لے کے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگری یہ دوندہ کے ہیں ہے یہ włóک پچھے آسی یہ دون یک یہ دون ساتی زیزار یہ Blwick جنگر کے جنگر ہے وہ دگا بڑی ہے اس کے کیا بڑی ہے دو ستر دو لکھ ستر ہزار مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ ہم نے جانور ہے اچھا ہو جائے گا بہت سوز نا رزو کی ہے نسید میگر اس کی دربانی ہوئی تو ہو جائے گی نہیں تو اکلے سال کے یہ جانور بین کبس کھڑا گا خوبصورت جانور ہے یہ بھی ماشا لہا ہے دو لکھ پینٹھ گا دو لکھ پینٹھ گا سب سے کام مانگ رہے ہیں باقی ماشا لہے سب جانور مبائی کے باس کھڑے میں ہیں تو منڈی ولید بیاج کیسی چل رہی ہے منڈی ماشا اللہ ٹھیک ہی ہے جی مال بہت آیا ہے بڑے جنوار ہوں اچھے چھے جنوار ہوں مال چنگا چنگا سا لیا بھی ہے اور بھی تو ساوہ بیز و ترانیہ بڑے جنوار لیا ہے نو ٹھیک ہے دو وچھے دون دن ویچ دو چوگن پر پوری منڈی نے سردار وچھے ہیں دار بے بندے بھی ہیں نہیں نہیں وچھے فیلالی تھے ان منڈی جو لیا ہے نو چھے وچھے کار بدے ہیں چنگے وچھے ہو جی پا رہے ہیں انہوں نے بھی تو ساں ویزوٹ کرانے ہیں دوسرے مال چڑھا چھے کار ڈیرے لینڈ بدے پین انہوں نے انشاءاللہ نمبر لکھانے ہیں نمبر دے ویڈیو پر اچھاں دے دیرے نا ویزوٹ پائی کروں سارے انشاءاللہ بیار مبوتو ساں دیرے کی طرح لوکیشن بتا دینا سنجانی تیرے سارے سنجانی تیرے سارے اندر مدر 10 کلیمیٹر حسنو تھٹا خلیل گناہ میں ساڑا تھٹا خلیل میں کیسے گا پھر تھٹا خلیل خاص دوگ دراب اسانی ٹھٹا خلیل طوگ ہے دوگ دراب گناہ میں ٹیکسلا سے دس کلیمٹر آج ہی ٹیکسلا سے بھی اندر 10 کلیمیٹر ٹیکسلا کی طرف سے آئیں تو پہلے دوگ دراب آتے اور بعد تھٹا خلیل آتے ہیں اگر سنجانی کی طرف سے آئے تو پہلے تھٹا مجھے بتاؤ کہ فرض کرو کہ کوئی بندہ آپ کے باس دور سے آتا ہے آپ کے دہرے پر وزٹ کرتا ہے تو اس کے لئے کیا آپ کے باس کنسیشن کیا تعاون کریں گے اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے ڈسکونڈ دیں گے اس کو کھانا پینا روٹی کا ٹام ہوا روٹی دیں گے کھانا پینا پورا بھئی اپنی طرف سے تعاون دیں گے انشاءاللہ کسی کو نراز آپ کو تعاون کریں گے کمی بیشی کریں گے آپ کو کہہ رہے ہیں پورا تعاون کریں گے جنوار سے بھی کمی ہوگی کسی بندے کو دیرے سے نراز کر کے نہیں پیشی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے بھی صحیح بات کر دیا ہے تو یہ معاشرہ بھائی کے باس جنوار ہے اور ان کا پورا سال کا کام ہے فتح جنگیوں کا فاتح ہے منڈی کون کون سے بھائی کا بات ہے منڈی زیر دمیل کرتے ہیں تو منڈرہ منڈی دو دیرے پر مال ہوتا ہے سب سے اچھی منڈی کون سے چاہتے ہیں سب سے اچھی منڈی دو دمیل یہ آپ کو پتہ ہے جہاں آر قسم کا جنوار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر منڈرہ منڈی ہے انشاءاللہ آپ کے دیرے کے پر وزٹ کریں گے انشاءاللہ بھائی ویلکام آماما آپ کو فشمدید کے انشاءاللہ ان کے دیرے پر وزٹ کریں گے آپ کے طرف لوکیشن بھی اچھے طریقے سے دکھائیں گے ڈوک گراب یہ بتا رہے ہیں تو آپ ان کے ان سے جانور خرید کر سکتے ہیں یہ ان کے ڈیمانڈ دادا جیٹس ہیں فائنل نہیں ہیں آپ کے ساتھ معاشرہ مزید کرنے بھی دیرے پہ آ کے انشاءاللہ ڈسکونٹ ملے گا سب بھائیوں کو جو بھائی ڈیرے پہ آ کے جنوار کو پاس سے دیکھے انشاءاللہ پورا تعاون ہو تصالی کر کے لے ویڈیو میں شاید وہ چیز نہ نظر آ رہی ہو یہی بات ہے ویڈیو میں کیا بتا ہے جنوار بڑا چھوٹا نظر ہو پاس سے اور جنوار نظر ہو اس طرح کسی بھائی کا کوئی اتراز نہ ہو پاس آئے ڈیرہ ہمارے پہ وزر کرے ہواوں میں جو نہیں سودے نہیں ہوتے نہیں یہ خود موجود ہونا پڑتا کیونکہ در اسی بات ہے چیز لے کے جانے والے چیز جب تک بندہ سامنے سے لائف دیکھے نہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ماشاءاللہ یہ ولید بھائی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں بچے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی کنفرم نہیں ہے جی اسلام نے کونلوج کے حال ہے ٹھیک ہے جی کہہ ریہ سے ہوں کہ اس سے دو سال پہلے ملکات ہی تھی کہتے ہیں اس نے لیرہ رہاں وزر کریں جو تک وزرٹ نہیں ہویا انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں گال کیتی ہے بھائی نا کیا نا جناب کیریت سے ہوں جی اچھا یہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جو ہے بھی جانور جو پیچھے ان کے بس بندے ہوئے تھے نا جو چار لکھ تھی دو لکھ پینسٹ سے سٹارٹ ہو رہے تھے چار لکھ سار تک جا رہے تھے وہ تھے بیسیکلی چھوٹے جانور یہ ہیں ہیوز بیوٹیز میں تب آپ سمجھ لیں کہ چھے چھے من پلس ہیں ساتھ ساتھ من کے جانور میں کم از کم بتا رہا ہوں اور ویڈیو میں شاید اس طرح نظر نہ آ رہی ہوں کیونکہ جانور کافی بڑے ہیں سائز میں نا تو کیمرہ اس طرح سے آپ کو بہتہ جسٹیفیکیشن نہیں کرتا اور ابھی دیکھاتے ہیں بھائی آپ کو کھول دیکھتے ہیں ہائیٹ جانور میں کافی اچھی ہے تقلیب میں اگر آپ آپ کا ایڈیا دور آپ تو پانچ فٹ کا تو جانور کم از کم ہے پانچ سے ساڑھے پانچ فٹ کا جانور ہے ماشا اللہ سے دیکھیں ہو 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 ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بات ہے دیکھیں یہ کان ہے ٹھیک ہے اور پیور فتح جنگی کی جو نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کانوں کے آس پاس جو نا راؤنڈ میں بلیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے چاہیے ٹھیک ہے جوان بچہ ہے دوندہ بھائی یہ بتائیں چوگی کے ایک دان نکال دیا مطلب کچھی چوگی کی طرف ہی جا رہے لیکن جانور سائز کافی بڑا گناہ رہی ہے ماشا اللہ تو بھائی اس کے کیا جائز ملکہ رہے ہیں جائز ملکہ رہے ہیں مول لوگ منڈی میں ساڑھے یارہ لاکھ کار رہے ہیں ایک دیرے پہ آئے اچھا اس کو داس لاکھ کر رہے ہیں پیار مبت ہو جائی پیار مبت ہو جائی جانور سائز میں کافی بڑا یار یقین جانا اور پھر یہ ماشا اللہ دوسرا بھائی کے پاس ایک جانور کھڑا ہے تو اس کے بھی بھائی سے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں چاہا فیز چھوٹے ہیں ٹھیک ہے جسم بڑا ہے جس کی وجہ جانور مزید خوبصورت نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں جب بتاؤ کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے یہ بھائی ہے اس میں بھی ایک دان چوگی کے نکال کے لیکن یہ بھی سائز میں آل موس سیم آپ کیا سکتے ہیں دونوں میں ایک بندے کے ساتھ اس نے جانوروں کے ساتھ انصاف کیا ما شاء اللہ کھلایا پھلایا کمزور نہیں رکھا یہ دیکھیں جانور جو آپ کو باتا ہے موٹے تازے ہوتے ہوتے ہیں کھلانے پھلانے سے ہوتے ہیں نی کھلائیں کہ جانور ہو جائے گا کمزور بے چک جتنا مرضی خوبصورت اور جانور جتنا مرضی خوبصورت تو کمزور ہو تو خوبصورت نہیں لگتا اور جو اگر خوبصورت نہ بھی جانور اگر وہ موٹا تازہ ہونا سیتھمان تو تو اچھا لگتا ہے ایسا ہے کی نہیں ہے تو یہ اس کی بتائیں کیا ڈیمانڈ کا اس کا یارہ لاکھ ماہ اس کا بھی سیم نے اس کی ڈیمانڈ کر رہے لیکن جانوری سائز میں کافی بڑھے ہیں ٹھیک ہے دونوں سیم جانوری سائز کی جانور دیکھیں میں بائی سے اس کے اوڈرک سے پچھا پھر اس کی بتائیں ڈیٹیلز دو دان جانور ماشاللہ چک کرو یار کیا بہت ہے گول مٹول ہو رہا ٹھیک ہے ٹھوس ہو رہا ماشاللہ یقین جانے یہ لگتا ہے بس اس کو کھلاتے بلاتے رہے ہیں سوپہ سے شام تک لگتا ہے ماشاللہ کھاتا بھیتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے جیسی چیزیں ہوں پھر ان کو کھلانا تو پڑتا ہے ایسا ہے ایسا ہے کسی بھائی نے ماشاللہ ایکسٹر کھلایا اسے کہتے ہیں کہ وہ گار کی چیز جس سے ہوتی یہ شوکیہ جس سے پالی ہوں ان کا آپ کو پتا ہے ان کاسو جنوروں کو گئی دودھ تو گار کی گندہ بغیرہ ایسے گیا اور اس پہ لگا بھی یہ ماشاللہ سہی ہے نا جنہوں نے ڈالے ہیں سہی ہے ماشاللہ تو یہ دوندہ جنور ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کیا ڈیمانڈ اس کی اس کا ڈیمانڈ 9 لاکڈ کارے ہیں 9 لاکڈ ڈیمانڈ کارے ہیں لیکن یار جانور تقریباً ایسی لی ایسی لی سات منٹ ٹچ کرے گا ایسی لی ٹھیک ہے ہائیڈ میری بھی تقریباً پانچ پانچ پھوٹ کے پھر آیا ماشاللہ ون آف دی فیوریٹ ڈبا بیوٹی آئی ہے ماشاللہ کیا بانڈا کیا بات ہے پانڈا بیوٹی آئی ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھائی سے لیتے ہیں ماشاللہ بیک سے دیا چک کتنا موٹا ہے ہوئے 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 ماشاللہ 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 لازمی کمنٹ میں لکھنا ہے لائب سٹاک کا جانور ہے نظر لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاللہ کیا بات ہے یہ بھی دوندہ ہے یہ بھی دو دان جانور ہے ٹھیک ہے وہاں سے دیکھیں فیس سے دیکھیں ایکٹیونس جانور کی چکر کتنا ایکٹیو اور لیند جانور کی دیکھو اے کتر سے ڈونڈے ہیں جانور یہ نمول ہیری کتر سے ڈونڈے ہیں یہ تو یہ منڈی میں بھی جو نا بڑے ڈونڈ کے ملتی ہیں پوری منڈی کے سردان بھاری کرنی پڑتی ہے آسانی سے نہیں ملتے پھر صدا بنانا پڑتا ہے اچھا تو یہ بتائیں اس کی کی اس کی بھی سیم نو لاک ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن یہ ڈیمانڈ ہو گئی آپ نے اس کو فائنل نہیں سمائیتا ہے اس کے اندر جانا کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ تو تاوان آپ کے ساتھ ہوگا کتنا ٹھوس ہو رہے ہیں بیک سوٹ سے تو سوچیں ابھی دو مینے پڑے ہوئے ہیں تو یہ نے انہیں کدھر پہنچ جانا ہے سمجھ انہیں دو دو منڈ انہیں اور گین کرنا ہے ایسا ہے یہ ڈیٹھ سے دو منڈ اگر اچھا کلایا بھلایا تو اکریپن داکریپن بھی ہے کہ بیڑا آٹھ ساڑھے آٹھ نو نو من یہ دونوں نکلیں گے اور یہ بیڑے کیا بتائیں نو نو من سے بھی اپر ہو اپر ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی کہ جو فتح دنگی جانور ہوتا ہے نا یہ سائیوال کی بنسبت اس کے اندر گوشت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو یہ کیا اسے بھولتے ہیں کھال جو ہوتی ہے پتھلی ہوتا ہے اور یہ دوسرا آپ کو پتا ہے دو دودھ پیتے ہیں اور آٹھا وغیرہ ان کا وزن دوسرے جنور سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ جانا یہ ولید بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ابھی ڈیرے پہ بھی ان کے چھے جانور مزید بن دیں ان کی ویڈیو کوئی بندہ رابطہ کریں نمبر پہ انشاءالون بھر سب سے آپ کو شیئر کر دیں گے بہت شکریہ ولید بھائی ماشاءاللہ بہت افیرت شوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بھائیوں کے بھی قرار ہیں